اسلام علیکم دیئے سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ UHS کی جانب سے جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز آئی ہے جنس سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہو چکا ہے امپورٹنٹ انسٹرکشن فار ایم بی بی ایس سیلیکٹیڈ کینڈیڈیٹس جنہوں نے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن سکیور کر لیا ہے جیسا کہ UHS کی جو کالج وائز پبلک سیکٹر کی میرٹ لیس لگ چکی تھی تو آپ کے ساتھ سمام کیٹگریز کی میرٹ لیسٹیں بھی شیئر کر دی گئی تھی اور ان کا جو کلوزنگ میرٹ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا تھا اور باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ UHS نے جو بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ دی ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ اس کے علاوہ جو کال لیٹرز وغیرہ تھے ایفی ڈیویڈ شورٹی بانڈ وغیرہ جو کالج وائز فی سٹیکٹر تھا ان کی ساری ڈیٹیلز بھی آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پروائیڈ کی رہیں گی تو آپ سے روکیس ٹیک ویڈیو کے لازمی دیکھئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ انوالی تمام لیٹرز انفرمیشن آپ تک مون سکیں جنے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جن سٹورنٹس کی سیلیکشن ہو چکی ہے کالج وائز میرٹ لسٹوں میں اوپن میرٹ ہو جو بھی ہو تو سب کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نوٹی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جن سٹورنٹس کا جو اوپن میرٹ کے کیس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی سیلیکشن ہو چکی ہے تو وہ آپ کے ساتھ چھیر کرتے ہیں انفرمیشن آپ کو بتاتے چلیں کہ یونیمسٹی آف ہیل سائنسیس لہور نے جیسا کہ پی ایم ڈی سی کا ایڈمیشن نوٹس آنے کے باوجود بھی ایک ایڈمیشن پروسس ٹوپ کر دیں کوئی سٹوپ نہیں کیا یو ایچ اس کا جو انسا پروسس ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے یو ایچ اس نے کہا ہے کہ پنجاب کے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلہ براہ سیشن ٹونٹی 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 فور کے سٹورنٹس کے لیے ضروری ہدایت ہے وہ تمام امید وران جن کا نام پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجوں میں ایم پی بی ایس پروگرم براہ سا داخلہ سیشن کی پہلی لسٹ جو پندرہ دسمبر دوہزہ تئیس کو شائع کی گئی تھی انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی کالج فیس بینک میں جمع کروانے کے بعد اپنے مطلقہ میڈیکل کالج میں جوائننگ دیں مطلب کہ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پناہ جوائننگ ریٹر دینا ہے جو جو ایس کی فی ہے وہ بھی سمیٹ کروانی ہے تو فی جمع کروانے اور کالج میں جوائننگ دینے کے آخری طریق پیس دسمبر دوہزہ تئیس ہے کچھ سٹوڈنٹس کو جیسا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ جو پی ایم ڈی سی نے ایڈمیشن پروسس ٹوب کر دیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یو ایس کا جو شدود بھی چینج ہو جائے گا تو آپ کو بتاتے چلے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو ایس کی ڈیٹ وہی ہے بیس دسمبر دوہزہ تئیس جبکہ آپ کو بتاتے چلے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر کی لسٹ ہے پرویجینل میرے لسٹ وہ بھی آج ہے جو ایس نے ٹائم لی اپلوڈ کر دی ہے جس سے یو ایس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا پی ایم ڈی سی کے نوٹس سے تو آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ پی ایم ڈی سی کا نوٹس آیا ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ سیلیکٹ ہونے والے مید بار کر بیٹھ کر دوسری سیلیکشن لسٹ میں اپگریٹ ہونے کا انتظار نہ کریں فیس جمع نہ کروانے اور کالیج میں جوائننگ نہ دینے کی صورت میں ان کا داخلہ منصوب کر دیا دائے گا دوسرا یہ کہ ان کے بعد لگنے والی سیلیکشن لسٹوں میں ان کا نام شامل نہیں کیا دائے گا تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ایک بہت ہی ایمپورٹن نیوز ہے سیلیکشنڈ سٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ جا کر جلد جلد اپنی جوائننگ دیں تو جیسا کہ ان کو کہا بھی گیا تھا کہ انہوں نے اپنا جوائننگ لیٹر بھی دینا ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا گیا تھا کہ آپ کا مست ہے کہ آپ نے UHS کی فیض سمیٹ کروانی ہے UHS کی ویب سائٹ پر آپ آئیں گے تو آپ نے اپنا لوگن پورٹل کر کے ادھر سے UHS کا فیض چلانڈ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو جو جیس UHS کا ایک فیض چلان مست ہے جیسا کہ جوائننگ رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا پرنٹ اوڈ لے کر اس کو فیل اپ کرنا ہے تو اس میں ایک تو ہے کہ UHS کا جونس ہے اپنے فارم فیل اپ کرنا ہے وہ بھی سٹوڈنٹس کو ایشو آ رہے تھے کہ جبکہ UHS کا کل کی جانب سے کل سے چلان ایشو کر دیئے گئے ہیں UHS کی جانب سے تو باقی آپ نے لازمی طور پر آپ کے پاس دو دن باقی ہیں تو آپ نے اپنا کالیج لازمی طور پر فیزیکلی ویزٹ کرنا ہے خود رہا کر اپنے اوڈیجنل ڈاکومیٹس کے ساتھ تو جیسا کہ دوسرے پوائنٹ میں اپنے UHS کی ڈیٹیلز دینی ہے تیسرا پوائنٹ بہت ہی اہم ہے کہ اس میں آپ نے کالیج کے ڈیوز وغیرہ دینے ہیں تو سٹوڈنٹس کے قویشنز ہیں کہ کالیج کے تو ابھی تک جونسی ہیں وہ کال لیٹرز بھی نہیں آئے نہ ان کا فیس ٹیکٹر کچھ بھی نہیں دیا گیا تو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا کہ جو UHS کے کال لیٹر چلان وغیرہ ہیں وہ ایشو ہو رہے ہیں جیسا کہ ہفتے والے دین سب سے پہلے کنگ ایڈ ورڈ نے اپلوڈ کیے باقی جو کالیجز ہیں جیسا کہ علامہ اقبال میڈیکل کالیج ہیں ان کی جانب سے بھی ایک نیوز آئی ہے جبکہ دوسرے سرگودہ میڈیکل کالیج ہیں انہوں نے بھی اپنا کال لیٹر ایشو کر دیا ہے ٹونٹی ٹونٹی تھری کا تو جتنے بھی کالیجز ہیں خواجہ سب سے میڈیکل کالیج تو سب کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ اگر آپ کے جن کالیجز نے اپنا کال لیٹر ایشو نہیں کیا تو ان کا آپ لاسٹیر والا کال لیٹر فالو کر سکتے ہیں کیونکہ ڈاکومنٹس وغیرہ تو سیم وہی رہتے ہیں تو چلیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ اقبال میڈیکل کالیج کی جانب سے جو 18 دسمبر 2023 جیسا کہ آج انہوں نے نوٹیس ایشو کیا ہے جیسا کہ آپ کو کہا بھی کیا تھا کہ سیچڑ سنڈے کی بریک ہوتی ہے جیسا کہ چھٹی ہوتی ہے تو منڈے والے دن سے تمام کالیجز جون سے ہیں وہ اپنا جون سے ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے تو جیسا کہ ان کو بھی پتا ہے کہ لیٹر لگ چکی ہے باقی آپ نے اگر آج اپنا کالیج ویزٹ نہیں کیا تو آپ کل سے لازمی طور پر اپنے ریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ ویزٹ کر لیں انہوں نے کہا کہ تو مطلب کہ 23,425 روپے آپ نے علامہ اقبال میڈیکل کالیج کے ایچ پیل برانچ میں لہور میں جا کے سمیٹ کروانے ہیں اور اپنے دونوں چلان جو ایچ پیل والا ہے وہ تو کہیں بھی نعمہ کروا سکتے ہیں علامہ اقبال کا چلان آپ نے وہاں سے لے کر وہاں ہی سمیٹ کروا دینا ہے جبکہ آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ لازمی طور پر منڈے سے اپنا کالیج ویزٹ کر لیں کیونکہ کچھ کالیجز نے اپنا جونسہ ہے وہ آن لائن پورٹل پر اپڈیٹ نہیں کیا تو باقی انہوں نے کہا کہ جوائننگ لیٹر جونسہ ہے جو ایچ ایس کی ویب سائٹ سے آپ نے لینا ہے اس کو بھی ویسا ہی فیل اپ کرنا ہے تو آپ نے جوائننگ دے دینی ہے 20 دسمبر سے پہلے پہلے تو آپ کو جیسا کہ کہا بھی گیا تھا کہ آپ نے جوائننگ لیٹر میں تین چیزیں اہم ہیں ایک جوائننگ لیٹر کا چلان ہوتا ہے جبکہ دوسری جانب جو مین امپورٹنڈ ہوتی ہے کہ جو ایچ ایس کا چلان کالیج کا جونسہ ہوتا ہے وہ فی سٹکچر وغیرہ جو وغیرہ ہوتے ہیں اور تیسری کالم پر آپ نے تو اپنی ڈیٹیلز فیل اپ کرنی ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ جوائننگ دے سکتے ہیں تو یہ تو آپ نے لازمی مسٹ کر لینا ہے کہ آپ نے لازمی طور پر جوائننگ دے دینی ہے جا کر علامہ قبال میڈیکل کالیج میں جیسا کہ ان کا نوٹس بھی آگیا ہے تو آپ نے وہاں فیزیکلی وزیٹ کرنا ہے اب علامہ قبال میڈیکل کالیج کا جو لازٹیل کا کال لیٹر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں انہوں نے سیم وہی ڈیٹیلز دی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جونسہ ہے میٹریک کی جونسی اپنے اٹیسٹڈ کوپیز لے کر جانی ہے ٹین ساتھ اپنے لگانی ہے جو لاسٹڈ کے کیس میں ہے تو آپ دیکھ لیں علامہ قبال کی کیس میں میٹریک سیٹیفکیٹ کی دس کوپیز اور اوڈیجنل جونسہ ہے وہ بھی تو سال لے کر جانا ہے باقی جونسہ مارک شیٹ ایف ایسی کی لے کر جانی ہے اس کے علاوہ پرویجنل سیٹیفکیٹ جو کالیج کا آپ کو ملا ہوگا اگر آپ نے پرائیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے تو پھر تو آپ کے پاس نہیں ہوگا یہ جتنی کوپیز لیکھی ہیں پانچ اٹیسٹڈ کوپیز یہ آپ نے ہر لہیدہ لہیدہ ٹیسٹڈ کروانی ہے یہ نہیں کہ ایک کو ٹیسٹ کروا کہ اس کی فوٹو کپس کروانی ہے ایسا نہیں چلے گا بورٹ مائیگریشن اگر آپ نے کسی اور بورٹ سے لیا ہے تو این او سی آپ کو اپنے ڈیلیمنٹ بورٹ سے مل جائے گا وہ بھی آپ نے سمیٹ کروانا ہے اور دوسری بات کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹ سو پیرا پورے نہیں ہوتے ٹائم لی تو آپ نے جونسہ مین کام کرنا ہے یو ایچس کی فی جوائننگ لیٹر اور اپنے کالیج کے ڈیوز بغیرہ سمیٹ کروا دینے ہیں جو جو ڈاکومنٹ سا مین لی آپ کے پاس ویلیبل ہیں وہ بھی آپ سمیٹ کروا دیں باقی جونسہ ہے وہ کالیج آپ کے ساتھ ہے وہ ڈسکس کر لیں گے کالیج ہی والے آپ کے ساتھ کمپسیٹ اتنا تو کر رہی ہی لیتے ہیں کہ آپ بعد میں سمیٹ کروا دیں باقی مین جونسہ ہے فیلحال آپ نے یو ایچس کا چلان کالیج کا چلان اس کے علاوہ جوائننگ لیٹر لازمی دے دینا ہے باقی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جونسی اٹین پاسور سائز فوٹوگرافٹس لینے ہیں بیلیو بیگراؤنڈ کے ساتھ سی این ایسی یا کی کوپیز ایم ڈی کیٹ کا جونسہ ہے ریزرٹ کارڈ ہے اس کے علاوہ یہ سیٹیف کیٹ یہ آپ نے ویکسینیشن جو سی کروای ہے یہ میڈیکل ریپورٹ یہ بھی تیار ہو جاتی ہے اس کا بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز کے کیس میں ہوسٹل ڈیوز بغیرہ یہ بھی انہوں نے بتائیں ہیں اس کے علاوہ شورٹی بانڈ ہے جونسہ ہے وہ آپ نے اون ٹائپ کروانا ہوتا ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی سٹانف روز کے پاس وہ آپ کو ٹائپ کر دے گا تو یہ اس طرح مسالہ نہیں ہوتا شورٹی بانڈ کا اور جونسہ ہے وہ ایفی ڈیویٹ کے تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں تو آپ نے اس کی اتنی ٹینشن نہیں لینی جو فیل حال آپ نے اپنے جونسے ڈاکمر سفرہ کلیر کرنے ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پارٹیکلور ڈاکمر لیے اپنا جو شورٹی بانڈ ہے وہ سٹام پیپر پر ہنڈرڈ روپیس کے اس کو ٹائپ کروا سکتے ہیں اس کو یہ دکھا کر تو باقی آپ دیکھیں ایفی ڈیویٹ جونسہ ہے وہ آپ نے اس کو بس سائن مقرحہ کرنے ہوتے ہیں تو ایفی ڈیویٹ بھی تو باقی علامہ قبل میڈیکل کالی سیشن ٹونٹی ٹوٹی ٹو کا یہ انہوں نے دکھا ہوا ہے کہ آپ نے میڈیکل ریپورٹ سمیٹ کروا دی اس کی نیچر بغیرہ یہ اس طرح آپ نے جونسہ وہ کال لیٹر کے سارے یہ پورا پر فورما ہے چار سے پانچ پیجز کا تو آپ نے یہ سارا دے دیں باقی جونسہ خواجہ محمد صدر میڈیکل جونسہ کالیج ہے اس کی کیس کی بات کریں تو اس کا لازٹیڈ کا کال لیٹر اس طرح کہا تھا کہ شورٹی بانڈ ایفی ڈیویٹ جونسہ دا وہ ہنڈرڈ پیس کا انہوں نے کہا تھا کہ کالیج کی ویب سائٹ پر ویلیبل ہے وہ اس طرح آپ کروالے ٹائپ جو میٹریک کے سیٹیفکیر تھا ایفی سیٹیفکیر تھا جبکہ ایک کریکٹر سیٹیفکیر تھا کالیج کا جبکہ انٹری ٹیسٹ کا ریزلٹ تھا ویکسینیشن کی یہ ڈیٹیلز تھیں جبکہ ڈو میسائل اینو سی بے فان تھا اگر آپ کا نہیں ہے سی نائی سی تو فوٹوکراف سی انہوں نے یہ بتائی تھی باقی بورڈ مائیگریشن سیٹیفکیر اگر آپ کا کوئی اور بورڈ ہے تو یہ آپ نے ساری جونسہ سیٹ پنا کر آٹھ کوپیز کا اٹیسٹیٹ کروانا تھا ہر کسی کو تو فائل کبر میں پیک کر کے ان کو دے دینا تھا تو آپ کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیلز شیئر کر دی گئی ہیں تو باقی فردر جونسہ وہ کالیجز ہیں ان کا بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شورٹی بانڈ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے باقی سرگودہ میڈیکل کالیج نے جیسا کہ آپ کو بتائیں انہوں نے اپنا جونسہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے سرگودہ میڈیکل کالیج کی جانب سے جو کالیٹر وہ بھی ایشو کر دیا گیا ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹھری سے ٹونٹی ٹونٹی ایٹ سیشن کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سیون پیجز کا اپنا ایشو کر دیا ہے جو انسہ ہے وہ اپنا یہ کالیٹر تو اس میں اپنے فل اپ اس کو کرنا ہے اس کے آپ سمپلی پرنٹ اوٹ لے لیں گے تو آپ نے ساتھ اٹیج کر دیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ ہمارا ویٹس اپ جوائن کر لیں آپ کو تمام سیمپل اوائلیبل کر دیں گے پیڈیا فارم میں بھی آپ مل جائیں جس آپ پرنٹ اوٹ کروا کے سمیٹ کروا سکتے ہیں آپ اپنے ریلیمنٹ کالیج کو وزیٹ روپے کس سٹام پہ کروانا ہے اس کو ہنڈرڈ روپیس کے سیم جو بھی آپ کے ساتھ ریکوائرمنٹ ساتھ کو دی گئی ہیں آپ نے سیم ان کو فیل میڈیکل کالیج بہاولپور کا ہے ان کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ٹونٹی ٹونٹی وان کا تو اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھنے کے ان کے کس کیا ڈیوز بغیرہ تھے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہونا تو آپ بس اپنے ریلیونٹ کالیج میں جائیں یو ایٹس کی ویب سیٹ سے اپنا جون سا وہ چلان جون سا وہ ڈاؤن لڈوڈ کریں تو آپ بیس دسمبر سے پہلے پہلے لازمی کر لیں باقی اپگری گریڈیشن آپ کا نیم ہی کھارج کر دیا جائے گا تو آپ اپنی محنت کو زائے نہ کر بیٹھ سے ریگویسٹ ہے لازمی طور پر رولز کو فالو کریں باقی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لازمی بور سکتے ہیں باقی ویڈس اپ